ابھی آپ کو خبر دیں کہ ایف آئی ایمیگریشن نے لیگی رہنمہ رانہ مشہود کو امریکہ جانے سے روک دیا رانہ مشہود کا نام بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے راہیل سید سے جی راہیل آگاہ کیجئے رانہ مشہود وہ لہور ایڈ پورڈ امیگریشن حکام کے پاس ہی ہے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں نیب حکام کی جانے سے جو شامل کروایا گیا تھا کیونکہ نیب جو ہے یوٹ فیسٹیول جو منایا گیا تھا دوہزر گیارہ دوہزر چودہ میں اس کی تحقیقات تھا رہے کروڑوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات چل رہی ہیں اور اسی حوالے سے رانہ مشہود کی بھی جلد تلبی کا امکان تھا بڑی گریفتاری جو ہے بلڈی جی سپورٹ اسمان انور کو جو ہے وہ نیب گریفتار کر چکی ہے اور ذرائقہ کہنا یہ تھا کہ اندھا افترانہ مشہود کی بھی جو ہے تلبی متوقع ہے تھا ہم وہ آج ہوا امیرکہ جانے کے لیے جب ان لہور ایپورڈ پہنچے تو انہیں گریشن حکام نے انہیں جانے سے روح دیا ابھی تک وہ لہور ایپورڈ پہ موجود ہیں اور ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ نیب حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے اگر نیب حکام نے انہیں مانگا تو جو ایف ای اکام نے ان کو نیب کے حوالے کر دیں گے اور اگر نیب نے کہا کہ اب ان سے تحقیقات جو نہیں ہے تو شاید انہیں لہور ایپورڈ سے واپس جانے دے دیا جائے لیکن ابھی وہ ایف ای امیگریشن کی حراست میں اور لہور ایپورڈ پہ ہی موجود ہیں جی ٹھیک ہے رانہ مشہود کا نام بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے انہیں امریکہ جانے سے روک دیا گیا ہے راہیل سید بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایف ای ای امیگریشن کی جانب سے لیگی رانہمہ رانہ مشہود کو امریکہ جانے سے روک دیا گیا ہے راہیل سید بتائیے گا آپ نے جیسا کہ پہلے بھی ہمیں بتایا کہ لیگی رانہمہ جو ہے وہ اس وقت ایف ای ای کی حراست میں ہیں تو لیگی رانہمہ کی جانب سے کوئی موقف سامنے آ رہا ہے وہ امریکہ کیوں جانا چاہ رہے تھے آپ کو بتاتے چلے کہ ایف ای ای ایمیگریشن نے لیگ رانہمہ رانہ مشہود کو امریکہ جانے سے روک دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا اسی وجہ سے انہیں جانے سے روک دیا گیا راہیل سید میں آگاہ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا